اسلام علیکم ناظرین پتوں کو توڑ کر جو رتوبت نکلے گی گوہ نجنی پر لگا دیں فوراں آرام آ جائے گا عام کے پتوں کا جشاندہ سوزا کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے اگر سوزا کے مریض اسے چالیس دن تک استعمال کریں تو یہ انہیں بہت فائدہ دے گا عام کے سبت پتے کوٹ کر چلے میں رکھ کر کش لگانے سے بابسیر دور ہو جاتا خوش پتوں کی چائے ہچکی بہو گولہ شکم اور تعلو کا دخم دور کرتا ہے کمپل پتوں کی سردائی میں مصری ملا کر پینے سے شدت پیات ختم ہو جاتی ہے لرن پتوں کو سائے میں خوش کر کر اس کا چھوٹن تیار کر لیں اور صبح شام چھے ماشا تعدہ پانی کے داتے استعمال کریں یہ جریان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے یہی چورن سنگر ہنی اور پیچت میں بھی فائدہ پنچاتا ہے عام کے خوش پتوں کی راکھ بطورے منجن استعمال کرنے سے داند مصبوط ہوتے ہیں اور مصبوطوں کا در دور ہو جاتا ہے خوش پتوں کا صفوق زیابیر کے مریضوں کو تین ماشا تعدہ پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کروائیں خونی دس بند کرنے کے لیے عام جامن اور عاملے کے پتے ہم وزن پیس کر رس نکال لیں اس رس کو تین تولہ پکری کے دور کے ساتھ استعمال کرنے سے فوراں احاقہ ہوتا ہے عام کے پھول اگر ہاتھ میں لے کر مسلے جائیں تو ان کا سر سال بار ہاتھ ہمیں مجھوڑ رہتا ہے عام کے پھول بڑھ کے کاٹے یا بچھو کے کاٹے والی جگہ پر ملنے سے در دور ہو جاتا ہے عام کے پھولوں کا صفوف مسانے کی گرمی دور کرتا ہے اس صفوف کو دن میں دو بار لسی یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اگر صفوف کو ذائقہ دار بنانا ہو تو اس میں مسلی ملا لیں یہ صفوف نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا مقصیبہ اور عفتوں کے بقائد کی حید کو بھی دور کرتا ہے عام کی گٹلی کا گودہ رنگ کو پکا کرنے کے کام آتا ہے اس گودہ جگری کو بھون کر اس میں چند دانیں الائچی ملا کر کھلانے سے پچھاس اور خونی دستوں کو فائدہ پہنچتا ہے گٹلی کا گودہ نقصیر کے لیے بھی نافع ہے اس کا صفوف، بوسیر، دمہ اور سیلان الرحم کے لیے مفید ہے بچوں کے کاٹے کا زہر دودھ کرنے کے لیے گٹلی کا مغض پانی میں رگڑ کر نیم گرم لیپ کرنے سے آرام آتا ہے اگر سامف کٹ جائے تو دو عدد گٹلی کا گودہ میں تین عدد کالے میچ رگڑ کر پھلا دیں اس سے مریض کا پیٹ ساف ہو جائے گا اسے سردی محسوس ہوگی اور پھر سامف کا زہر زائل ہو جائے گا اور مو کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا آم کا اچھا مربع اور چٹنی لذیذ اور حادمہ دار ہوتی ہے آم کا اچھا کا تیل لگانے سے سر کا گھن دھور ہو جاتا ہے آم کا اچھا بخ لگاتا ہے اور یہ کپس کشا بھی ہے آم کے استعمال میں چند ضروری باتیں آم کو کھانے کے ساتھ یا بعد دوپیر کھانا چاہیے اگر آپ اس کے رس کو بطور دوپیر کھانا ہو تو باقی خوراک چھوڑ دینا چاہیے ایک ہی قسم کی آم کا زیادہ استعمال نافع ہے آم کھانے کے بعد کچھلسی یا دھوپینا زیادہ بہتر ہے یہ دیکھانے کے بجائے چوسنا زیادہ بہتر ہوتا ہے آم جگر کے لئے مذہر ہے یہ بھاری اور بادی ہے خراب میدے والے اور جنہیں دست آتے ہوں انہیں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم چوسنے سے طبیعت میں گرانی پیدا ہو تو ذرا سے نمک چاٹ لیں یا سونٹ بھاری کر کے چاٹ لیں گرانی ختم ہو جائے گی کھٹے ہم چوسنے سے مردوں میں مادہ منویہ کو نقصان پہ جاتا ہے جریان اور اتنام کا باعث بنتا ہے خراب پیٹ اور اندریوں کے مرد والوں کے لئے نقصان دے ہیں زیادہ کھانے سے گرمی پیدا کرتا ہے پشاب جل کر اور رکھ رکھ کر آنے لگتا ہے عام خواہ کسی قسم کا بھی ہو کھانسی کی حالت میں نقصان دیتا ہے عام زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ خون میں تضابط پڑھاتے ہیں عام پیٹ میں گیت پیدا کرتا ہے اس لئے اس کے بعد چند جامن کھانے سے اصلاح ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہو جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو رو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو مل سکیں اپنا خیار رکھئے گا حالا حافظ موسیقی موسیقی